بسم اللہ الرحمن الرحیم جو سینٹ ہے وہ ایک بہت پاورفل آرگن ہے اور اس کا قانون سازی کے اندر اور انتظامی معاملات کے اندر بہت عمل دخل ہے اور اس کا ایک بہت اہم رول ہے اور کیونکہ سینٹ کے اندر جو دراصل ہے وہ ہنڈریڈ سینٹرز ہوتے ہیں دس بندے سو بندے ہوتے ہیں میمبرز ہوتے ہیں کیونکہ یو ایس اے کے اندر پچاس ریاستیں ہیں سو ہر ریاست سے دو بندے جو ہےنا الیکٹ ہو کے وہ سینٹ کا حصہ بنتے ہیں اور وہ اپنی ریاست کا ایک ریپریزنٹیشن کرتے ہیں یہ بیلڈنگ ہے دراصل سینٹ کی بہت مشہور بیلڈنگ ہے سینٹ کی یہاں پہ یہ ساری کاروائی ہوتی ہے اب ہم اس کی ذرا کمپوزیشن چیک کرتے ہیں دیکھیں دوستو آرٹیکل ون جو ہے یو ایس کانسٹویشن وہ کہتا ہے کہ جی ہر ریاست سے دو سینٹرز جو ہےنا وہ سیلیکٹ ہوں گے الیکشن کے ذریعے اور وہ چھ سال کے لیے ان کا ٹینور ہوگا کہ ایک جو سینٹر ہے وہ چھ سال کے لیے سینٹر رہے گا اور اس کے بعد پھر اس کا ٹینور ختم ہو جائے گا پھر اس کی سیٹ پہ دوبارہ الیکشن ہوگا اور پھر ایک نیا سینٹر آئے گا سو بنیادی طور پہ تو یہ کمپوزیشن ہے اور یہ کمپوزیشن جو ہے وہ آرٹیکل ون کے اندر لکھی ہوئی ہے یو ایسے کانسٹویشن کے اندر اب دیکھتے ہیں ایک جو سینٹر ہے اس کو سینٹ کا میمبر بننے کے لیے اس کے پاس کیا کولیفیکیشن ہونی چاہیے پہلی بات یہ ہے کہ اس کی ایج کم سے کم تیس سال ہونی چاہیے یا تیس سال سے زیادہ ہونی چاہیے تیس سال سے نیچے نہ ہو وہاں پہ پچیس چھبیس ستائیس اٹھائیس سال کا کوئی بھی شخص میمبر آف سینٹ نہیں بن سکتا اس کے علاوہ وہ یونیٹی اسٹیٹس کے اندر نو سال سے اس کا سیٹیزن ہو مطلب نو سال سے زیادہ عرصہ اس نے وہاں پہ گزارا ہو اور وہ اس کے پاس وہاں پہ وہاں کی شہریت ہو وہاں پہ اس کی سٹیزن شیپ ہو جس بندے نے پانچ سال کی وہاں پہ وہاں سٹیزن ہے تو اس کو آپ جو ہنے موقع نہیں مل سکتا اس کے علاوہ جس ریاست سے وہ سیلیکٹ ہو کے آنا چاہتا ہے سینٹ کے اندر تو اس ریاست کا وہ ایک میمبر ہو وہاں پہ اس نے وقت گزارا ہو اس کا وہ پرمنٹ ایک قسم کا ریاہیشی ہو سو بنیادی طور پر تین کالیفیکیشنز ہوں گئی دوستو پہلی بات یہ کہ تیس سال کی عمر ہونی چاہیے کم سے کم اور زیادہ ہو تو ٹھیک ہے اور دوسرا یہ کہ نو سال وہ یونیٹ اسٹیٹس کا ایک سٹیزن رہا ہو اور اس کے علاوہ جس ریاست سے وہ آ رہا ہے تو اس ریاست کا بھی وہ ایک ریاہیشی ہو وہاں پہ اس نے وقت گزارا ہو اس کی عمر وہاں پہ گزری اور وہاں سے اس کا تعلق ہونا چاہیے ایسا نہیں ہے کہ وہ شخص جو ان کسی اور ریاست میں جا کے اور وہاں سے وہ سینٹ کا الیکشن لڑے ایسی بات نہیں ہے وہ اس ریاست سے سیلیکٹ ہوگا جس ریاست میں اس کی زندگی گزری ہے جہاں کا وہ رہائشی ہے یہ دیکھیں یونیٹ اسٹیٹس کے جو انہ آف امریکہ کی پچاس ریاستیں یہ آپ میپ دیکھ رہے ہیں اور اس میں ہر ریاست سے دو دو لوگ جو ہے نا وہ سیلیکٹ ہو کے سینٹ کے اندر آتے ہیں جیسے الاسکا ہے ٹیکسز ہے آپ ساری دیکھ رہے ہیں نیو میکسیکو ہے یہ ساری ریاستیں ہیں ایرزونا ہے ان میں سے فلوریڈیا ہے جورجیا ہے یہاں سے دو دو شخص سیلیکٹ ہو کے وہ جو سینٹ کے اندر آتے ہیں اب اس کا میتھرڈ کیا ہے پہلے تو دوست یہ ہوتا تھا کہ سینٹ جو ریاستیں ہیں جو میں آپ اس میں دیکھ رہا ہوں یہ ریاستیں ہیں اس ریاست کے اندر جو لوگ بیٹھے ہوتے تھے جو قانون دان ہوتے تھے لیجسلیٹر وہ نہ سیلیکٹ کرتے تھے اپنے بندوں کو اور ان کو سیلیکٹ کر کے سینٹ میں بھیجتے تھے اور یہ طریقہ اپنا ہے جاتا تھا ایٹی نائن سے لے کر انیس سو تیرہ تک لیکن بعد میں پھر امینڈمنٹ کی گئی اور ساتھیں ہی امینڈمنٹ انیس سو تیرہ کے اندر اس کے بعد کہا گیا کہ جی اب ریاست کے اندر جو عام عوام ہے عام جنتہ ہے وہ ووٹ کرے گی مثال کے طور پر نیو میکسیکو کہ جنتہ کسی بھی دو بندوں کو ووٹ دے گی جو سب سے زیادہ دو ووٹ حاصل کریں گے وہ خود با خود پھر سینٹ کا حصہ بن جائیں گے پہلے ایسے نہیں ہوتا تھا پہلے کیا ہوتا تھا کہ نیو میکسیکو کے جو قانوندان ہے لیجسلیچر ہے یا وہاں کی اسیمبلی وہ سیلیکٹ کرتی تھی یعنی یہ انڈاریکٹ ہوتے تھے یہ مثال اس طرح ہی ہے مثال کے طور پر پنجاب اگر ایک ریاست ہے پنجاب اسیمبلی کیا کرتی ہے سینٹر کو سیلیکٹ نہیں کرتی بلکہ پنجاب کی عوام دو بندوں کو ووٹ دیتی ہے جو سب سے زیادہ میکزیموم ووٹ لیتے ہیں وہ جناب سینٹ کا حصہ بن جاتے ہیں یہ میں آپ کو ایکزمپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے اسی طریقے سے وہاں پہ ریاست کے جو لوگ ہیں وہ پاپولر ووٹ کے ذریعے کسی بھی دو بندوں کو سیلیکٹ کر کے اس کو سینٹ کا میمبر بنا دیتی ہیں اس کے لئے اب اس کا ٹینئور کتنا ہے دوستو یہ یاد رکھیں کہ جو سینٹ سینٹرز کا جو ٹینئور ہوتا ہے سینٹ کا کوئی ٹینئور نہیں ہے جو اس کے اندر بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کا ٹینئور ہوتا ہے اور جو سینٹر ہوتا ہے اس کا ٹینئور ہے چھ سال لیکن سینٹ کا کوئی ٹینئور نہیں ہے سینٹ ہمیشہ ایک پرمنٹ باڈی ہے اور وہ کبھی بھی ڈیزول نہیں ہو سکتی اس کو اب کبھی بھی توڑ نہیں سکتے اور یہی فارمولا پاکستان کے اندر ہے کہ پاکستان کی جو سینٹ ہے وہ ہمیشہ قائم دائم رہتی ہے اس کو اب نہیں توڑ سکتے اور نہیں ختم کر سکتے ہیں نیشنل اسیمبلی پانچ سال کے بعد ختم ہو جاتی ہے پھر الیکشن آتے پھر دوبارہ اس کے لوگ ایمینے بنتے ہیں لیکن سینٹ نہیں ہے سینٹ ہمیشہ رہتا ہے وہ کیسے رہتا ہے اب دیکھیں یو ایس اے کی جو اندر سینٹ ہے اس کے اندر ہے سو بندے لیکن یہ جو سو بندے ہیں ان کا الیکشن ایک مرتبہ نہیں ہوتا مطلب ان کا جو ون تھرڈ لوگ ہیں ان کا جو الیکشن ہوتا ہے وہ ہر دو سال بعد ہوتا ہے تو ہر دو سال بعد نئے بندے ایڈ ہوتے ہیں پرانے بندے نکلتے رہتے ہیں یعنی ایک وقت میں ان کا الیکشن نہیں ہوتا اگر یہ ایک وقت میں الیکشن ہو تو پھر سینٹ تو خالی رہ جائے گی یہ ایسے نہیں کرتے ہر دو سال بعد سینٹر تبدیل ہوتے ہیں مثال کے طور پر اگر میں سینٹ کا حصہ بنتا ہوں تو میرا جو الیکشن ہوگا وہ چھ سال بعد ہوگا لیکن جب میرا الیکشن ہو رہا ہوگا تب ضرور نہیں ہے کہ باقی بھی سب سینٹرز کا الیکشن ہو یعنی کہ ون تھرڈ جو سینٹرز ہیں ان کا الیکشن ہوگا باقی بیٹھے رہیں گے جس کا جتنا اپنا ٹائم آئے گا وہ نکلتا جائے گا اور جگہ ریپلیس کرتا رہے گا یعنی یہ جو گھر ہے سینٹر ہے چیمبر ہے یہ ہر وقت بھرا رہتا ہے اس میں لوگ چھے چھے سال بعد نکل جاتے ہیں اور سب کا اپنا اپنا ٹائم فریم ہے یہ اکھٹے نہیں آتے ٹھیک ہے پہلے یعنی کہ تین کیٹیگریز ہیں ایک کیٹیگریز کا مثلا اب الیکشن ہو رہا ہے تو باقی کا دو سال بعد ہوگا باقیوں کا تین چھے سال بعد الیکشن ہوگا تو یہ اس طرح چلتا رہتا ہے لیکن اس کے اندر ہمیشہ سینٹرز موجود رہتے ہیں یہ خالی نہیں رہتا اب جو اسٹیکچر ہے سینٹ کا اب سینٹ میں سو بندے ہیں تو اس میں جو ڈیمکریٹک پارٹی ہے اس کے 48 میمبرز ہیں اور ریپبلیکن کے 50 ہیں اور دو انٹرپیڈنٹ سینٹرز ہیں اور اس میں ایک شخص ایکسٹرا ہے جو وہاں کا وائس پریزیڈن ہے کیونکہ وہ ایک پریزیڈنگ آفیسر ہوتا ہے پریکٹیکل تو سو سینٹرز ہیں اور ایک پریزیڈنگ آفیسر ہوتا ہے اب ہم اس کی دیکھتے ہیں پریویلیجز یعنی ایسی کون سے ان کو پریویلیجز دیے گئے ہیں ان کو پاورز دی گئی ہیں یا ان کو فیورز دی گئی ہیں پہلی بات یہ ہے کہ سینٹ جو ہے نا جو میمبر آف سینٹ ہے اس کے خلاف آپ امپیچمنٹ نہیں امپیچمنٹ کا مطلب ہے اس کو ہٹا نہیں سکتے اس کے خلاف کاروائی نہیں کر سکتے دوسرا یہ ہے کہ اگر جب سیشن چل رہا ہوتا ہے سینٹ کا اس دوران اس کو آپ جو ہے نا گرفتار بھی نہیں کر سکتے ہاں ماں سوا اگر کوئی گراس مس کنڈکٹ کیا ہو بڑے پیمانے پر کوئی غلط کام کیا ہو قدداری کی ہو یا پبلک پیس کو عوامی جگہ کو تھریٹ کیا ہو ان کے جو عوامی پبلک پیس ہوتا ہے اس کو اس نے ڈسٹرپ کیا ہو دوسرا یہ ہے کہ سینٹرز کو نا ایک فریڈوم آف اسپیچ کا ایک زبردست قسم کا اس کے پاس اختیار ہے وہ کبھی بھی کسی بھی ایشیوز کے اوپر کسی بل کے اوپر جتنا وہ ٹائم چاہے وہ بول سکتے ہیں وہاں پہ کوئی رسٹرکشن نہیں ہے اس کے لئے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے فل بسٹرین اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہاں پہ بعض اوقات سینٹر کیا کرتے ہیں اتنا بولتے ہیں بولی جاتے ہیں مطلب بس کیونکہ ان کے پاس پاورز ہے ان کو کوئی روکنے والا نہیں اور وہ بولتے رہتے ہیں اور بعض اوقات تو یہ ہوتا ہے کہ کچھ کانون کو ڈیلے کرنے کے لئے وقت ضائع کرنے کے لئے مطلب کیونکہ آج امسال آج ایک بل ہے اگر آج کی تاریخ میں پاس نہیں ہوتا تو پھر کل اگلے دن نہیں ہو سکتا تو جو اپوزیشن کے بہت لوگ ہوتے ہیں وہ بس غیر ضروری جو ہیں اس کے پر ڈیبیٹ کرتے رہیں گے کرتے رہیں گے مطلب وقت نکل جاتا ہے تو ان کے پاس اتنی فریڈم ہے کہ وہ جتنا ٹائم چاہیں کسی بھی ٹاپک کے اوپر بات کر سکتے ہیں ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے یہ ان کو پریولیج حاصل ہے اب ہم دیکھتے ہیں اس کے انٹرنل کمپوزیشن دیکھیں جی یونیٹی سٹیٹس کا ایک پریزیڈنٹ ہوتا ہے اور ایک وائس پریزیڈنٹ جو وائس پریزیڈنٹ ہوتا ہے وہ دراصل وہاں کی سینٹ کا پریزائیڈنگ آفیسر بھی ہے اور مطلب وہاں کا وہ پریزیڈنگ ہے وہ دیکھتا ہے جس طرح ہمارے ہاں سینٹ کا چیئرمین ہے آیاز صادق صاحب تو اسی طریقے سے وہاں پہ جو وائس پریزیڈنٹ ہے امریکہ کا وہ ایکچولی وہاں کا پریزیڈنگ آفیسر ہے وہ سارے معاملات دیکھتا ہے لیکن وائس پریزیڈنٹ اگر نہیں ہوگا تو وہاں کی جو میجارٹی پارٹی ہوگی اس کا کوئی بھی میمبر جو ہے نا وہ اس کو پریزیڈ کر سکتا ہے جس کو پریزیڈنٹ پرو ٹیمپور بھی بولتے ہیں اور یہ جو بندہ ہوتا ہے یہ وہاں کے جو سینٹرز ہیں وہ آپس میں سیلٹ کرتے ہیں کہ چلیں جی پریزیڈنگ آفیسر بھی نہیں ہے وائس پریزیڈنٹ صاحب جو نہیں ہے تو چلو اس شخص کو نظر ہم اپنا پریزیڈنگ بناتے ہیں کیونکہ کوئی ایک شخص تو ہونا چاہیے رہے جو کاروائی کو نا لے کے چلے مینٹین کرے مینج کرے اس کے بعد دوسری ہے اس کے اندر سینٹ کے اندر ہوتے ہیں کمیٹیز مختلف سینٹرز کی دس بندوں کی پندرہ بندوں کی کمیٹیز بنی ہوتی ہیں جو مختلف معاملات کے اوپر ڈسکریشن کر رہی ہوتی ہیں بلکل اسی طریقے سے جس طرح پاکستان کے اندر ہوتا ہے پاکستان کے جو سینٹ ہے اس کے اندر بہت ساری کمیٹیز ہیں فائنانس کی کمیٹیز الگ ہے ڈیفینس کی الگ ہے ایڈوکیشن ہیلتھ کی الگ ہے اس کے علاوہ کواڈینیشن کی الگ ہے اس کمیٹیز کے اندر سینٹرز ہی ہوتے ہیں لیکن مقصود لیمٹ ہوتی ہے مطلب پندرہ بھی سینٹرز ہوں گے ہر ایک پارٹی سے دو تین ہوں گے اور وہ مختلف چیزوں کے پر ڈسکس کرتے ہیں سو وہاں پہ بھی کمیٹیز ہیں اور وہ ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں جو بھی کانون آتے ہیں ان کے اوپر یہ کمیٹیز جو ہے نا ڈیفرنٹ کمیٹیز ان کے اوپر ورکاوٹ کرتی ہیں ان کے پر ڈسکسن کرتی ہیں مختلف جو ہے نا ان کو ہر ایک چیز کو ہر اینگل سے دیکھتے ہیں اب ہم دیکھتے ہیں ان کے پاس powers and function کہیں سب سے پہلے جو power ہے وہ ہے legislative قانون سازی زیاری بات ہے سینٹ ہے سینٹر ہے اپر چمپر ہے کانگریس کا پارلیمنٹ کا حصہ ہے تو ان کا تو کام ہے ہی کانون تو یہ کانون بناتے ہیں اور لیکن جو money bill ہوتا ہے budget bill ہوتا ہے اس کو یہ تبدیل کر سکتے ہیں لیکن یہ originate نہیں ہو سکتا یہ originate lower house یعنی house of representatives میں ہی ہو سکتا ہے دوستو یہ وہی کام ہے جو پاکستان میں بھی ہوتا ہے UK کے اندر ہوتا ہے UK میں بھی جو money bill ہے جو ہم نے پڑھا تھا اپنی ویڈیو کے اندر آپ کو بتانے کی کوشش کی تھی وہاں کا جو budget bill ہوتا ہے وہ بھی house of commons کے اندر introduce ہوتا ہے house of lords میں نہیں آتا اسی طریقے سے پاکستان کے اندر بھی جو budget bill ہوتا ہے وہ ہمیشہ جو originate ہوتا ہے جو پیش کیا جاتا ہے وہ national assembly lower house میں کیا جاتا ہے senate میں نہیں کیا جاتا senate میں بھیجا جاتا ہے approve کرنے کے لئے تو یہاں پہ بھی اس طرح یہ ہی ہے کہ وہاں پہ senate کی طرف بھیجا جاتا ہے لیکن senate کے پاس یہ power ہے اس کو تبدیل کر سکتی ہے اس کے اندر amendment لے کے آ سکتی ہے لیکن originate وہاں پہ نہیں ہوگا originate ہمیشہ house of representatives میں ہی ہوگا اس کے علاوہ جو executive powers ہیں یہ بڑی اہم powers ہیں senate کے پاس جو باقی جگہوں پہ نہیں ملتی کسی بھی upper chamber کے پاس ایک تو یہ ہے کہ یہ president کو advise کہہ کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ وہاں پہ presidential system میں prime minister نہیں ہوتا USA کے اندر تو senate کیا کرتی ہے president کو full جو ہے نا اس کو aid بھی دے گی اس کو advise بھی دے گی اس کو مشورہ بھی دے گی president کا کام executive ہے وہ executive ہے جس طرح ہمارے ہاں prime minister ہے کیا ہمارے prime minister کو senate advise کرتی ہے کہ اس طرح کام کرو اس طرح قانون کو implement کرو نہیں کرتی نا لیکن وہاں پہ کرتی ہے ہاں جی وہاں کی جو senate ہے وہ اپنے president یعنی جو ان کا president ہے آج کل جو بائیڈن اس کو advise دیتی ہے اس کو فرنس دیتی ہے اس کو کہتی ہے کہ دوست یہ اس طرح implement کرو اس کے علاوہ دوسرا یہ ہے کہ جو بھی بڑی بڑی appointment ہوتی ہیں وہ کرتا president ہے لیکن اس کی اجازت بھی senate دیتی ہے مطلب senate actually نے president کے ساتھ مل کے وہاں کے executive کام کرتی ہے انہیں ادھر بھی ہم کہہ سکتے ہیں دوسرا ہے کہ internal administration کو بھی وہ deal کرتی ہے country کی اس کے علاوہ investigation کرنی ہو کہ president نے یہ جو کام کیا ہے یہ جو policy implement کروائی ہے یہ صحیح کروائی ہے کہ غلط کروائی ہے اس قانون کے اوپر عمل ہوتا ہے کہ نہیں ہو رہا یعنی president کے اوپر پوری نظر رکھی ہوئی ہے اور اس کے خلاف کوئی investigation ہو تو جناب یہ senate کے لوگ اپنی committee بنا کے اس کی investigation بھی کراتے پھرتے ہیں مطلب president کا جو کام ہوتا ہے وہ قانون کو implement کرانا وہ executive head تو اس کے executive کام کے اندر senate بھرپور حصہ لیتی ہے اس کو سہولت بھی دے گی اس کو aid بھی دے گی اس کو investigate بھی کرے گی اس کو suggestive بھی کرے گی اس کی appointment کو approve بھی senate کرے گی تو یہ بڑے اہم powers ہیں executive powers senate اس کے علاوہ electoral power ہے جو vice president ہوتا ہے اس کو بھی senate کے لوگ select کرتے ہیں اگر ویسے تو election ہوتا ہے جس طرح president کا لیکن election میں vice president کو کسی بھی بندے کو یعنی کہ majority vote نہیں ملتے برابر ملتے تو پھر senate جو ہے اپنے حساب سے کسی بندے کو vice president بنا لے گی اور وہی بندہ پھر ان کا presiding officer بھی بن جائے گا جو میں نے آپ کو پہلے بتا چکا ہوں اس کے علاوہ ان کے پاس ہے judicial power عدالتی اکتیارات بھی ہیں مثلا یہ ہے کہ senate جو ہے یہ impeachment شروع کر سکتی ہے ویسے پریزیڈنٹ کے خلاف اور باقی بھی جتنے high officials ہیں امریکہ کہ ان کی impeachment کر سکتی ہے یہ ان کے پاس اکتیار ہے دوسرا یہ کہ judges سپیم کورٹ کے ان کو appoint تو president کرتا ہے لیکن اس کو approve کون کرے گا کس کی اجازت سے کرے گا وہ کرے گا senate یعنی senate اجازت دے گا تو پھر president approve کرے گا otherwise نہیں کرے گا اس کے علاوہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ senate اتنا powerful chamber کیوں ہیں ورڈ کے اندر یہ senate یوئیس senate یعنی یہ چرچہ ہوتی ہے اس کے اندر کہ یوئیس senate یہ ہو گیا وہ ہو گیا پہلی بات یہ ہے کہ یہ واحد ایک legislative ادارہ ہے حالانکہ اس کا کام بنیادی طور پر قانون بنانا ہے لیکن اس کے پاس executive powers ہیں جی ہمیں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ اس کے executive powers کیا ہیں وہ یہ ہے کہ یہ صرف ایک legislative argon نہیں ہے دنیا میں بلکہ اس کے direct executive powers ہیں کیونکہ یہ president کے اوپر پوری نظر رکھتا ہے دوسرا اسمال membership سو بندے ہیں long tenure اور ایک senator چھ سال رہتا ہے تو مزے سے جو ہیں اپنے اوپر لوگوں کے کام کے اوپر فوکس کرتے ہیں اور بلکل اس کو implement کرتے ہیں اور دن و جان سے کام کرتے ہیں کوئی ان کو روکنے والا ٹوکن ان کو ڈاری نہیں ہوتا کہ ہم چار سال یا پانچ سال یا دین سال کے لیے چھ سال کا بہت بڑا سا ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ سینئر لوگ ہوتے ہیں اور یہ لوگ جو direct select ہو کے آتے ہیں ریاستوں سے اس وجہ سے لوگوں کا ان کے اوپر اعتماد ہوتا ہے نیو میکسی کو وہاں کی ریاست ہے تو وہاں کے دو سینئر جو select ہوگئے ہیں وہ direct ووٹ سے آتے ہیں freedom of speech ہے جی نہ ان کے بعد ان کو کوئی نہ روک سکتا ہے نہ کوئی solidity ان کے اندر unity بڑی ہوتی ہے کسی بھی سینئر کے ساتھ مسئلہ ہوتا سارے سینئر اس کے ساتھ کھڑے ہو جاتے ہیں دوسرا یہ کہ جتنی بھی ریاستیں ہیں ان کی ریپریزنٹیشن کرتے ہیں مطلب وہ عام لوگوں کی ووٹ سے ہوکے سینئر میں آتے ہیں ہمارے ہاں جو سینئر ہوتا ہے بچے وہ دراصل indirect ہوتا ہے یہاں پاکستان کے اندر یہاں پہ جو سینئر ہوتا ہے وہ امام کی ووٹ سے نہیں آتا جس طرح ہمارے ہاں نیشنل اسیمبلی کا بندہ direct ایم ایم پی آ جاتا ہے ہم اس کو ووٹ کاسٹ کرتے ہیں وہ اسیمبلی میں پہنچ جاتا ہے لیکن وہاں پہ سینئر direct election کے ذریعے آتا ہے دوستو یہ بنیادی چیزیں ہیں جس کی وجہ سے وہاں پہ سینئر ہے اس کو ہم کہہ سکتے ہیں it is the most powerful second chamber of the world ٹھیک ہے دوستو یہ چیزیں تھیں بس اس کا ایک چیز اہم چیز وہ ہے executive power سینئر کی executive powers بڑی زبردست ہیں ہے وہ legislature chamber ہے اس کا کام قانون بنانا ہے لیکن اس کی executive powers بہت زبردست ہیں دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو اس ویڈیو میں آپ کو میں نے یہ سمجھانے کی کوشش کی کہ united states of کی جو senate ہے وہ کتنی powerful ہے اس کی کیا composition ہے اس کی qualification اس کی powers functions اور اس کے privileges دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی اپنی نوع میں یاد رکھیے اللہ حافظ